نمشکر دوستو بہت ہی چمتکاری ٹوٹکا ہے اور جو لوگ راتے میں گھر سے باہر نہیں جا سکتے ان کے لئے بس تھاگے سے وشی کرن جہاں میں تنہوں تھاگے سے وشی کرن ہوتا ہے اگر اسے پوراً ویڈی سے کیا جائے یہ کافی تھوڑے سی کٹھن بھی ہے جتنی آسان لگ رہی ہے جان لیجے پورے طریقے سے کس طریقے سے اور کر رہے ہیں کسی کو بھی کسی بھی استریف پروش کو اب وش میں کرنے کے لئے اس پریوک کو کر سکتے ہیں لیکن بات ہمیچہ یہی رہتی ہے سیچیشن یہی رہتی ہے کہ پیار سچا ہو اچھا سچی ہو اور اندر کا بھاو سچا ہو بھاری ویچار کدھا بھی نیا چلائیں جب بھی کسی کارے کو کریں اور پوری نیونتہ سے کریں ٹھیک ہے خود کو جھونک دیں اس کے اندر اور گم ہو جائیں اس کارے میں تب ہی آپ اس کارے میں سفل ہو پائیں گے آپ کے ویچار کہیں چل دیں اور آپ کارے کو کر رہے ہو ہوگا ہے یا نہ ہوگا ایسا کچھ کر رہے ہو تو کبھی نہیں ہوگا تو آگے بیٹھنے سے پہلے میں کہوں گا اگر اب تک آپ نے ہمارا اللہ مندرہ پائی یوٹیوب چینل سسکرائب کیا تو پلیچ چانگ کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹکی میں مندرہ بتا پائیں کسی بھی آئیو کے لوگ اسے کر سکتے ہیں اس تری پروش دونوں کر سکتے ہیں آپ کو کرنا ہے کہ ایک ایسا دھاگہ لینا ہے جو لال اور کالا دونوں مکس ہونا چاہیے دیکھ لیجئے یہ ویسے میں نے سالہ سر سے منگوایا ہے جو بالا جی دھام ہے سالہ سر بہت بڑا دھام مانا جاتا ہے تو وہاں سے منگوایا ہے میں نے وہاں زیادہ تر ہی اس دھاگے کی بہت مہتتہ مانی جاتی ہے کئی بالا جی مندر ہیں بالا جی مندر میں خاص کر کے یعنی کہ انمان جی کی مندر میں یہ دھاگہ کہیں نہ کہیں آپ کو آسانی سے مل لی جائے گا کیونکہ وہاں اس کی بہت مانتہ ہوتی ہے تو آپ کو اس طریقے کا دھاگہ لینا ہے اور اس کاری کو آپ کو منگلوار کے دن ہی کرنا ہے سور پرتم ہاتھ چھوڑ کر پوری نپونتہ سے پوری نپونتہ سے کرنا ہے آپ کو آپ کو اس دھاگے کو منگلوار کے دن پہلے تو سور پرتم بالا جی کو یاد کریں بھکوان برجن علی کو یاد کر لے آپ ان سے اپنی اچھارت اس طریقے کو وچ میں کرنے کیا انہیں پانی کا پیار پانی کی عشاء کریں اور انہیں برنام کرنے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس دھاگے کو لے کر اس پہ آپ لال چندر یا تھوڑا کم کم لگا دیں اس پہ لگانے کے بعد آپ کو ایک پیپل کے برقش کے پاس جانا ہے ساتھ آپ کو جل لے کر جانا ہے سور پر تمہا پیپل کے برقش کو تھوڑا سا جل ارپیت کریں اور آدھا جل اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد دھاگہ اتنا لینا ہے تاکہ آپ کو جس طریقے سے میں بھی نہیں بتاؤں کافی سارا دھاگہ لے لیں آپ کو لگ بگ یہ دھاگہ ایک یا دو میٹر یا ڈیڑھ میٹر لے لیں ٹھیک ہے اتنا ہوں ہونا ہی چاہیے بچ جائے تو کوئی بات نہیں میں بتا دیتا آپ کو اس پیپل کے چاروں اور پرکرمہ کرتے دو یا تین بار میں اس دھاگے کو وہاں بان دینا ہے بان دینے کے بعد وہاں آپ کو پھر سے جل اپیت کر دینا اور جل پر اپیت کرنے کے بعد پیپل دیوتا سے نیدن کرنے کے ہی پیپل دیوتا میں اپنے پیار کو پانے کا ٹھیک ہے اپنے پیار کو پانے کا اپنے وش میں کرنے کا اس کے دل تک اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ کارے کر رہا ہوں تو آپ میری اس میں مدد کریں اور میں یہ کل یہ دھاگہ آپ کے پاس لینے آوں گا ٹھیک ہے ایسا بول کر آپ چلے آئیں وہاں سے پھر آپ کو بدوار کو جانا بدوار کو لانا نہیں ہے لیکن یہی بات بولیں اپنے پیار کو پانے کے لیے اپنی پتی یا پتنی کا پیار پانے کے لیے یا پریمی کا پیار پانے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں میں اس دھاگے کو کل لینے آوں گا ٹھیک ہے پھر آپ کو ایسے کر کے بول کے وہاں سے چلے جانا گروہ بار کے دن جانا ہے اور آپ کو اس دنی نستاگے کو لیانا ہے یعنی کی تیسرے دن جل ہمیں شاہر پیت کنے اور آپ وہاں سے لیے اب جو اس دری ہیں ان کو یہ اپنے چار انگ پر باندھنا ہے دھاگا اور جو پورش ہیں ان کو تین انگ پر باندھنا ہے میں بتا دیتا ہوں اس دری کیا ہے کہ جس بھی اس دری پورش کو آپ اشمے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نام میں جتی اکشر ہندی کے جاتے ہیں چاہے ایک آئے چاہے دو آئے تین آئے پانچ اتنی گانٹ لگا کر آپ کو اپنی کمر جو آپ کی کمر ہے کمر کے انصار جو آپ کی کمر ہے وہاں آپ کو اسے باندھ لینا ہے ٹھیک ہے ایک با آپ کو سارے دھاگے کو باندھنا ہے اتنا جتنا کمر میں ایک بار میں ہی بند جائے ٹھیک ہے اس کے نام کی جتنی اس کے نام میں اکشر آتے ہیں اس نے اپنے کمر پر باندھے کمر پر باندھنے کے بعد آپ کو اپنے دائیں ہاتھ میں تھوڑا سدھا کا ایک بار میں اس طریقے سے آ جائی ایک بار میں اس طریقے سے باندھ لینا ہے اس طریقے کے لیے بتا رہا ہوں اس طریقے دو ہو گئے پھر آپ کو اپنے بائے پیر میں جو لیفٹ پیر ہے آپ کا بائے پیر میں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہاتھ میں باندھا تھا اس طریقے سے اتنا تھا آپ کو وہاں باندھ لینا ہے ان کے اندر کوئی گھنٹ نہیں لیتا گھنٹ بس کمروالے پر تیننگ ہو چکے ہیں اور اتنا ہی داگہ آپ کو لے کر اپنے گلے میں ڈال لینا ہے یہ کار ہے آپ کو گلے میں ڈال لینا ہے اور گلے میں ڈالتے وقت آپ کو اس کے اندر صرف تین گانٹ لگانی ہے گلے میں ڈالی ہوئے داگے کے تین گانٹ یہ اس طریقے لیے پرش کو اس داگے کو تین جگہ ماند رہا ہے پرش کو بھی اس کا نام لے کر اپنے کمر پہ یعنی آپ اپنے لکھ پہ جہاں بیٹ بانتے ہیں بیٹ بانتے ہیں وہاں آپ کو اسے باندھنا ہے اس طریقے نام کے جتنے اکشر ہے پھر لے کر ان کی گانٹ باندھ کر ان اپنے اکشروں کے ہندی کے جتنے اکشر بنتے ہیں گانٹ باندھ کے آپ اپنی کمر پہ باندھ لیں ٹھیک ہے کمر پہ باندھ لیں اور پھر اپنے بائیں پیر پہ یعنی کی رائیڈ پیر پہ دائیں پیر پہ رائیڈ پیر پہ دائیں پیر پہ آپ کو اس طریقے سے اس کو باندھ لینا ہے ٹھیک ہے باندھ لینا ہے اور آپ کو ساتھی چاہت اپنے بائیں ہاتھ پہ یعنی کہ اس ہاتھ پہ پرشوں کو باندھنا ہے ٹھیک ہے رائٹ پیر پہ باندھ رہا ہے کمر پہ باندھ رہا ہے اور بائیں ہاتھ پہ لیفٹ ہاتھ پہ اس طریقے سے پرشوں کو باندھ رہنا ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے باندھ رہا ہے گاں ٹھیکی جگہ لگانی ہے پرشوں کو بس وہ کمر والی ہے تاکہ پہ یہ لگا کر آپ کو اسی باندھ کر رکھنا ہے آپ کو جب تک باندھ گئے رکھنا ہے جب تک کی آپ کو لگے نہیں کہ آپ کو پوری انترین پہلے دن سے یہ اس کا اثر چل ہو جائے گا اور جب آپ اس کو باندھ لیں تو اس کو لگا ترہا آپ کو تین دن ایک منتر کا ایک سو اکیس بار ہر روح جاب کرنا ہے پہ منتر اس طریقے ہیں اوم نمو کامکشی دیویو نر ناری وش ہو جا مجھے تجھے گروہ کی یان بن جائے میرا کام نمو کامکشی کرو کرو فٹ سواہا منتر میں ایک بار پھر سے بولا ہے اوم نمو کامکشی دیویو نر ناری وش ہو جا مجھے تجھے گروہ کی یان بن جائے میرا کام نمو کامکشی کرو کرو فٹ سوا اس منتر میں آئے نر ناری یعنی کہ اموک مال دیجئے وہاں آپ کو اس سطری پرنش کا نام لینا جس سے کہ لیے آپ اس کاری کو کر رہے ہیں دعوی کے ساتھ کہتا ہے اس منتر کا لگتا ہے تین دن آپ کو جاب کرنا ہے ایک سو اکیس بار ایک سو اکیس بار ہر روز ایک ہی سمیں پر کرنا ہے اگر صبح کے سمیں کر رہے ہیں صبح کے سمیں کر رہے ہیں شام کے سمیں کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ اس کار کو میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس مستری پروش کو آپ پانا چاہتے ہیں کہ خود سویم آپ کے پاس چل گئے گی اور آپ کا ہاری کار سو میں دعو کر کسی کان بچہ آپ اس کارے کو بننے بھی فیلتے ہیں اس کے برام جاتا جان کا چاہتا میری کال بیورٹ سو کر سکتا ہے کانٹک نمبر سکرین پر دیا گیا سام آپ سے اجازی چاہتا ہوں دھنیو